موسیقی جانب سے جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان تو نہیں کیا گیا ہے مگر دہشتگرد حملوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے گزشتہ روز کلدھم ٹی ٹی پی نکی جانب سے دہشتگردی کے حملوں کے بڑھتے ہوئے خدشات کی پیش نظر وزارت داخلہ نے ملک گیر الٹ جاری کیا جس پہ حکام کو چوکرنا رہنے اور سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کی گئی یہ ہدایت چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ہوم سیکٹریز، چیف سیکٹریز اور اسلام آباد کے چیف کمیشنر کو جاری کی گئی ہیں اسلام آباد میں قائم تھنگ ٹینگ پاکستان انسٹیٹیوٹ فور کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹیڈیز کے آداد و شمار کے مطابق اس سال کسی ایک ماہ کے دوران دہشتگردی کے سب سے زیادہ بیالیس واقعات پچھلے ماہ ستمبر میں ریکارڈ کیے گئے جن میں چوبیس سیکیورٹی اہلکاروں سمیت چالیس افراد شہید ہوئے اگس میں دہشتگرد حملوں کی تعداد اکتیس تھی جن میں سینتیس افراد شہید کر دیا گئے تھے اس سال اگس کے مقابلے میں ستمبر میں دہشتگردی کے حملوں میں پینتیس ویسٹ اضافہ دکھا گیا دوسرے جانب سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس آپریشنز کے نتیجے میں ملک بھر میں سترہ مبینہ دہشتگردوں کو ہلاک اور اٹھارہ کو گرفتار کیا گیا دس روز قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی زیر صدارت پور کمانڈرز کانفرنس میں سرحدوں اور اندرونی سیکیورٹی کا جائزہ لیتے ہوئے اعادہ کیا گیا تھا کہ دہشتگردی کو دوبارہ سر اٹھانے کی جائزت نہیں دی جائے گی آرمی چیف نے فورمیشنز کو ہدایت کی تھی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر دہشتگردوں کے خلاف کاروائی میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے اگس میں خیبر پختونخواہ کے مالکن ڈیویجن میں مبینہ طور پر مسلح طالبان کی واپسی سے متعلق تشویش ناخبروں نے عام شہریوں کو خوفزدہ کر دیا تھا اطلاعات کے مطابق سوات میں بھتے کی پرشیاں دی جا رہی ہیں اور بھتہ نہ دینے پر حملے کیے جا رہے ہیں لیکن صوبائی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ واضح نہیں کہ ان کاروائیوں میں کل ادم ٹی ٹی پی کے افراد ہی ملوث ہیں پشاور کی بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے خیبر پختونخواہ میں کاروبار کو شدید نقصان پہنچایا ہے انڈرسٹریلسٹ اسوسییشن پشاور کے مطابق اسوسییشن کے اٹھائیس اراکین پشاور میں اپنے سنتی یونٹس بند کر کے پنجاب انتقل ہو گئی ہیں اسوسییشن کے بہت سے مبران کو بھتنے کی کولی موصول ہوئیں کچھ بزنسمن کو راکٹس اور دستی بموں سے نشانہ بھی بنایا گیا پچھلے دو مہینوں میں ان واقعات میں واضح اضافہ ہوا ہے اس تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تشدیہ کار جناب مشتاق یوسف زی صاحب مشتاق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر یہ بتائیں کہ حالیہ دلوں میں ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں صرف ستمبر کے مہینے میں پینتیس ویسد اضافہ ہوا ہے زمینی حقائق کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ بلکل جو آپ نے انٹروں میں بتایا بڑی تفصیل سے آپ نے ذکر کیا یہ تقریباً اب سے جب تک جب تک ان کی باتچیت چلتی تھی تو تہلے کی طالبان پاکستان نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا تقریباً بہت عصے تک انہوں نے جنگ بندی قائم کی تھی لیکن جب باتچیت کا سلسلہ ختم ہوا اور آپ پتہ ہے کہ پاکستان نے بہت ہی جرگے بیجے اور ایک وقت ایسا تھا کہ ایک جرگہ جادہ تھا تو درست آتا تھا تو کافی امن آیا تھا لیکن جب سے یہ باتچیت کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو طالبان نے بازت طور پر جنگ بندی ختم تو نہیں کی لیکن انہوں نے حملے شروع کیے ہیں اور ہم لوگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ حکومت پر پاکستانی سیکیورڈ اداروں پر دباؤ ڈالے کہ جو انہوں نے باتچیت کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو بہار لکھے تو اس کا زیادہ تر پیدا جو طالبان نے اٹھایا کیونکہ باتچیت کے دوران انہوں نے بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر داخل کر آیا اور کچھ تصاویر بھی طالبان نے جاری کی تھی کہ جس میں وہ جو بار لگایا گیا ہے فاق افغان سرحت کی اوپر اس کو کٹ رہے ہیں اور وہ دکھا رہے کہ یہ بار ہمیں قبول نہیں ہے تو چونکہ پورا بار رہے ہیں اور زیادہ تر پہاڑی علاقے ہیں تو کچھ جگہوں میں انہوں نے بار کو کٹا ہے اور انہوں نے داخل کرائے ہیں یہ جو آپ نے ذکر کیا تو سواد شانگلہ بونیر لوردیر افردیر یہاں ان کے لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ جو ریسنٹلی سواد میں واقعات ہوئے تھے جو انہوں نے امن کے بیٹک کے لوگوں کو مارا تھا تو اس کی واحد اس کی واحد مثال بھی ہے اور اب بھی لوگ وہاں پہ ہے لیکن چونکہ افغانستان میں سارے لوگ ہیں اور اس وقت ان کے اکمتیملی بالکل انہیں تبدیل کر دی ہے کہ وہ کسی جگہ کے اوپر قابض نہیں ہوتے ہیں اچھا مجھے ذرا یہ بتائیے موشتاق صاحب معذرت آپ کی قطعہ کلامی کے لیے وزارت داخلہ کے جانب سے ٹی ٹی پی کے دہشتگرد حملوں کے حوالے سے الٹ جاری کیا گیا لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کچھ ماہ تحریک تالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان سیس فائر بھی رہا اور اس پر عمل بھی ہوا لیکن اب یہ لگتا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان باتچیت کا عمل رک گیا ہے آپ کی کیا اطلاع تھیں کافی بات چیت ہوئی ہے اور میری معلومات تھی وہ یہی تھی کہ جو آخر جرگہ کیا تھا جو علماء کا جرگہ تھا تو اس پہ انہوں نے کافی واضح کیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو اور امن کی خاطر آ رہے ہیں تو پھر تو اسلحہ سمیت یہاں پہ آنے کے ضرورت نہیں ہے پھر تو آپ آ جائیں آپ کا اپنا ملک ہے اسلحے کی ضرورت نہیں پڑے گی البتہ یہ جو پاٹا مرزر کا ایشو ہے یہ کافی سنگین ہے کیونکہ یہ نہ جرگہ کی اختیار میں ہیں نہ علماء کی اختیار میں ہیں یہ پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا تھا اور پارلیمنٹ ہی کے طرح اس کی جو ہے سپریشن ہوگی کے پیسے لیکن ابھی میری معلومات یہ ہے کہ کافی تیتل کے بات جو میری معلومات ہے وہ یہی ہے کہ دوبارہ رابطیں بحال ہو گئے ہیں آپ پتا ہے کہ افغانستان میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ترابطیں بحال ہو گئے ہیں مگر مگر حکومت کے ترجمان محمد علی صیف صاحب ان کا بیان شائع ہو چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں کاروباری برادری سے بھتتا طلب کیا جا رہا ہے اور اس میں پولیس ذرائع بھی اس کی تذدیق کر رہے ہیں اور خبر اب یہ ہے کہ قومی اور صوبائی اسیمبلی کے جو ممبران ہیں ان کے عراقیم کو بھی بھتتے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں تو جو کچھ اقبارات میں شائع ہو رہا ہے کیا معاملات وہیں تک ہیں یا صورتحال اس سے بھی زیادہ بتتا رہے میرے خال میں اتنی زیادہ معاملات خراب نہیں ہے جس طرح یہ پورٹ ریکے جا رہے ہیں کیونکہ اب دیکھیں پہلے ہوتا تھا کہ طالبان کا قبضہ ہوتا تھا قبائل علاقوں میں وہاں پہ نو گو ایریاس تھی اب ایسی صورتحال نہیں ہے اب طالبان کے پاس ایک گاؤں بھی نہیں ہے پورے قبائل علاقوں میں البتہ ان کے لوگ پاکستان کے اندر ہیں ان کے سبتائزر ہیں ان کے فائٹرز ہیں اور وہ یہ واقعات کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے بتے کا ذکر کیا تو یہ پہلے بھی اس طرح تھا اور بہت کم لوگ ہیں کہ وہ سامنے آ جاتے ہیں باقی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا کاروبار ہے آپ کا گھر ہے فیملی ہے تو لوگ خاموش سے پر جرگی کے طرح کچھ پیسے دے دیتے ہیں اور یہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے لیکن اب چونکہ طالبان اکراس دا بورڈر ہیں افغانستان میں ہیں کالے وہاں سے آتی ہیں تو جو چند واقعات اب ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا بم گرائے اور سپیشلی وہ لوگ جن کا تعلق یا تو ملکان سے ہیں یا کبائی علاقوں سے ہیں کتنے فائلیمنٹیریانز ہیں انہوں نے تمام فیملی ممبرز کو شپکے اسلام آباد جو پشاور میں لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا اور جن کے جن کو فونیں آتی ہیں کالز آتی ہیں بتے کے لیے تو انہوں نے بھی سارے اپنی فیملیز کو شپکے لاہور کراچی اسلام آباد جائے تک تو یہ اس حد تک تو ستخل حرب ہے تو یہ بتایا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بورے حالات دیں گے لیکن ہمیں بیٹھ کر جو یہاں خبریں مل رہے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جیسے کہ پہلے پتہ چلا کے طالبان آ گئے سواد اور مالا کنڈ میں پھر مہا سے ان کو نکالا گیا پھر اس کے بعد شرپسندوں کو علاقے سے نکالنے کے بعد جو ہے امن کمیٹی کی ممبران پر حملے کیے گئے انہیں قتل کیا گیا اور پھر اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے خود قبول بھی کی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ لوگ تھے یہ ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی تو صورتحال اتنی سمپل بھی معلوم تو نہیں ہو رہی یہاں بیٹھ کر آپ جیسا فرمارے ہیں کہ نہیں صورتحال اتنی خراب نہیں ہے مطالق باقی جو اور علاقے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حالات اتنے خراب نہیں ہے تو میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پرانی والی حالت نہیں ہے جس وقت اب ہوتا ہے دو در آٹھ میں نو میں یہ باجہور مومن خیبر اور اگزائی شماری بزرستان جنوی بزرستان یہاں پہ طالبان کا قبضہ ہوتا تھا اور جب آرمی مومن کرتی تھی تو ان کو کرکو لگانا پڑتا تھا اب وہ صورتحال نہیں ہے البتہ یہ واقعی بہت بیانک صورتحال ہے کہ پاکستان نے اتنی ساری ملیٹری افریشن کیے لوگ بے گر ہوئے املاک کو نقصان ہوا اب دوبارہ طالبان جویں ایسا اٹھا رہے ہیں اور سپیشلی جب سے یہ سواد میں آئے تھے کہ ان کے سواد تو پاکستان اور افغانستان کا جو بڑھر ہے وہ کافی دور ہے وہاں سے تو اس سے تشویش کافی بڑی ہے اور جب دو وہاں پہ امن کمیٹی کے ممبرز جب مارا گیا تو اس سے لوگوں میں تشویش بڑی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سواد میں دیر میں باجہ وڑ میں محمد میں خیبر میں لوگوں نے بڑے بڑے اجتماعات کیا انہیں جلوس نکالے امن کے لیے اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس بار ہم بلکل تیار نہیں ہم نہیں مانیں گے کہ اس طرح پرانی والی صورتحال بنے بہت بہت شکریہ آپ کا مشتاق یوسف زی صاحب سینئر صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ موجود یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک بار پھر سردیوں کی آمد آمد ہے اور ایک بار پھر گیز بہران کا خطچہ موجود ہے لیکن حکومت کا دعویہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ ریلیف فرام کرے گی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد پاکستان کو اس وقت دوانائی کے بہران کا سامنا ہے لیکن تشویش کی بات گیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں دوانائی بہران مزید سنگین ہونے کا خطچہ ہے کیونکہ پاکستان الین جی کی قلت کی طرف بڑھ رہا ہے یعنی ایک بار پھر آنے والی سنگیوں میں گیز بہران کا خطچہ پیدا ہو گیا ہے پاکستان کے انرچی مکس میں الین جی کا حصہ تقریباً تیس فیصد ہے لیکن روس یوکرین جنگ نے یورپ میں الین جی کی مانگ میں بے تہاشا اضافہ کر دیا ہے اور اب بین الاقوامی کمپنیز پاکستان سے سو دن نہیں کر رہی ہیں حکومت کو متعدد کوششوں کے باوجود بین الاقوامی اسپارٹ مارکٹ سے الین جی کی کارگوز حاصل کرنے میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا آئے تاہم گزشتہ روز وزیر مملکت برائے پیٹرولیوں مصدق ملک نے دعویٰ کیا کہ پچھلے سال جتنی گیس پاکستان کو حاصل تھی حکومت اتنی گیس حاصل کر چکی ہے اور اس سال سردیوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں عوام کو زیادہ ریلیف فرہم کیا جائے گا پاکستان کو ہر ماہ الین جی کی کم از کم بارہ کارگوز کی ضرورت ہوتی ہے جن میں سے آٹھ قطر کے ساتھ لانگ ٹرم محایدے کی بنیاد پر وصول ہوتے ہیں جبکہ پاکستان کا ایک کارگو کا محایدہ بینولاقوامی کمپنی گنور اور ایک کا این آئی کے ساتھ ہے اس کے علاوہ دو کارگوز حکومت سپورٹ بائنگ کے ذریعے حاصل کرتی ہے گزنشن اروز پریس کانفرنس میں وزیر الملکت پیٹرولیوم نے بتایا کہ اس وقت دنیا میں الین جی چالیز ڈالر فی یونٹ کی سپورٹ پرائس پر بھی دستیاب نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑی تو سنتوں کو دی جانے والی الین جی گھرلو سارفین کو مہیا کی جائے گی حکومت کے اس دعوے پر ہم مزید بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہے امار ایچ خان صاحب زبردست تجزیہ کرتے ہیں معاشی امور کے ماہرے ہم بہت بہت شکریہ امار صاحب وقت دینے کے لیے حکومتی دعویٰ کر رہی ہے امار صاحب کہ اس نے پچھلے سال کے حساب سے ہی اس سال بھی الین جی کا بندوبست کیا ہوا ہے اور پچھلے سال سے زیادہ ریلیف اس سال فرام کرے گی آپ کو کتنی حقیقت معلوم ہوتی ہے حکومت کے دعوے میں دیکھیں جی یہ بلکل بھی possible نہیں ہے یہ بلکل بھی ممکن نہیں ہے کہ پچھلے سال کے مقاملے میں اس سال کسی بھی قسم کا ریلیف ملے کیونکہ پچھلے سال ہم انٹرنیشنل مارکٹ سے عالمی منڈی سے ہم جو ہیں وہ گیس خرید سکتے تھے اس وقت عالمی منڈی میں جو ہے گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ کسی کے جیسے کہتے ہیں افورڈیبیلیٹی ہماری ہے ہی نہیں تو ہوگا یہ کہ ہم گیس نہیں لے پائیں گے اور گیس کی شورٹیج رہے گی ملک میں اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کئی زیادہ شورٹیج ہو گئی ایک اور چیز یہ ہے کہ ایون جو ہماری لوکل پرنکشن ہے یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے کلت کا سامنا کرنا پڑے گا اچھا بارہ کارگوز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایلن جی کی آٹھ کام بندوبست کر چکے ہیں چار کام ہیں اور جیسے کہ وزیر مملکت نے بتایا کہ فورٹی ڈالرز پر ایم ایم بی ٹی یو گیس جو ہے وہ دستیاب ہے تو یہ بہت ہی مہنگی ہے آپ نے بھی کہا کہ بڑا مہنگا ہوگا کیسے بندوبست کر سکتی ہے حکومت کیونکہ حکومت دعویٰ تو کر رہی ہے کوئی نہ کوئی اس کے پاس سولیشن بھی ہوگا کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر نہیں کر سکتے دیکھیں بندوبست پوسیبل ہی نہیں ہو یہ رہے دنیا بھر میں جو ہے ایک گیس کی شورٹیج ہے جتنی بھی گیس ہے وہ ساری اب یورپ ٹرانسفور ہو رہی ہے کیونکہ یورپ میں جو ہے ان کے گھرانے جو ہیں وہ زیادہ پیسے دے سکتے ہیں ان کی افورڈیبیلیٹی زیادہ ہے تو وہ وہاں پہ ساری گیس دنیا کی جا رہی ہے اور پاکستان بنگلہ دیشنز جیسے جو ممالک ہیں ان کے پاس گیس کی افورڈیبیلیٹی نہیں ہے یہ خرید ہی نہیں سکتے جس کی وجہ سے شورٹیج رہے گی جیسا کہ آپ نے بولا کہ بارہ کارگوں میں اسے چار کی کمی ہو گئے یہ بھی تقریباً پچیس فیصد ہو گئے تو یعنی کہ آپ حساب لگا لیں کہ اگر آپ چویس گھنٹے اگر آپ بزلی بناتے ہیں تو پچیس فیصد تقریباً آپ کی ہو گئے چھ گھنٹے چھ گھنٹے اگر آپ بزلی بناتے ہیں تو اس کی لوڈ شیڈنگ ہو گی یا آپ کے گھر میں گیس نہیں آئے گی تو اس طرح کر کے گیس کی لوڈ شیڈنگ کر کے منیجمنٹ کرنی پڑے گی ایک چیز ضرور کر سکتے ہیں کہ انڈسٹری سے جو ہے کچھ گیس یہ شفٹ کر دیں کنزیومرز کی طرف مگر وہ بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ کچھ انڈسٹریز ہوتی ہیں جو کہ ایکسپورٹ اورینٹیٹ ہوتی ہیں ہمیں ایکسپورٹ کے ڈالر بھی جائیں تو بلکل ہم سنتوں کو بند بھی نہیں کر سکتے تو دیر ویل بھی گیس لوڈ شیڈنگ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کافی علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ ہمیں سمجھیں نومبر سے لے کے فروری تک نظر آنا شروع لوڈ شیڈنگ تو امار صاحب کوئی آپشن نہیں ہے نا یہ تو ریلیف تو نہ ہوا لوڈ شیڈنگ تو پہلے بھی ہوتی تھی اب بھی کر لیں گے ابھی کچھ وقت ہے آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس جو بہران سامنے نظر آ رہا ہے اس کی انٹینسٹی میں کچھ کمی واقع ہو سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے حکومت کو دیکھیں اس وقت تو یہ کر سکتے ہیں سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے حکومت کو ایک پلان بنانا چاہیے کہ انرجی کنزرویشن کس طرح کریں یعنی کہ جو کنزرو کرتے ہیں کس طرح کریں لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح کم چیزوں کو استعمال کریں کس طرح جو لو گیس سے بجلی کے ایکوپمنٹ پر شفٹ ہو سکتے ہیں وہ اس پر شفٹ ہو جائیں اس چیز کو جو ہے تھوڑا سب سے ڈائز کیا جائے ایک پورا ڈیمانڈ کنٹرول کا جو پلان ہے وہ بھی اس کی بھی ضرورت ہے ایک چھوٹی سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے یورپ میں ابھی جو ہے گیس کی بندش ہونے والی ہے تو انہوں نے وہاں پر بول دیا ہے کہ جی آپ لوگ اگر اپنے پہلے گھر میں ٹیمپریچر بائیس تائیس ڈگری کی ہیٹنگ کرتے تھا بائیس تائیس طرح کسی طرح مینج کر لے اگر ہم کچھ مینج نہیں کریں گے ڈیمانڈ کو بٹنول نہیں کریں گے تو حکومت پوری قوم کو ایڈوکیٹ نہیں کر سکتی ظاہر سی بات وہ ایک کیمپین چلا سکتی ہے اور اس سے شاید کچھ فرق پڑ سکے لیکن اس وقت ایل پی جی خریدنے کی طرف جو ہے وہ شاید حکومت کا رجحان ہے اگر حکومت ایل پی جی خریدتی ہے ایل این جی کو چھوڑ کر تو کیا اس سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے ایل پی جی کو خریدتی ہے اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تو میں بتاؤں آپ کو ایل پی جی وہ گھرانے استعمال کرتے ہیں جو کہ پائپٹ آپ کا جو نیٹ ورک ہے سوئی کا جو نیٹ ورک ہے سوئی نورد سوئی ساؤت کا اس پہ نہیں ہے تو وہ تو جو ہیں وہ تو استعمال کرتے رہیں گے اور وہ کافی مہنگی بھی ہوتی ہے تو اس سے ایسا جس کوئی بہت کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے بندش ہم تب بھی رہے گی یعنی جہاں جہاں پائپ نیٹ ورک نہیں ہے یعنی لوگ پھر سلینڈر خرید لیں اور اس کے ذریعے کریں تو شاید ان کو کچھ ریف مل جائے ایک اور دعویٰ کر رہی ہے حکومت اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آج گیس کی قلت والا ملک ہے پاکستان لیکن تین سے چار سال میں گیس سرپلس ملک بن جائے گا اور اس کا کوئی پلین حکومت دینے والی ہے اس میں آپ کو کتنی حقیقت معلوم ہوتی ہے ایسا ممکن ہے ہے تو کس طرح ممکن ہے دیکھیں یہ تو جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس میں تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے گیس سرپلس آپ صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم لوکل ایکسپلوریشن کریں لوکل جو ہماری ویلز ہیں ان میں کریں اور جو ادارے ہیں جو کہ ڈلنگ کرتے ہیں گیس کے لیے لوکلی ان کو جو ہے انسینٹیوائز کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو ہے بلکل بھی اسی اس کو انسینٹیوائز نہیں کیا کہ اس انڈسٹری کو آہستہ آہستہ کر کے ختم کر دیا گیا ہے جو بھی انٹرنیشنل پلیئر تھے وہ سارے باہر چلے گئے ہیں تو لوکلی تو ہم گیس بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑے زخیر ابھی نہیں نکل رہے جو ایک سوئی کا بڑا زخیرہ تھا ہمارے پاس وہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اگلے پانچ آٹھ سال میں وہ بلکل ختم ہو جائے گا تو ہمیں ایمپورٹڈ ایلنگ جی پر ڈیپینڈنٹ رہنا پڑے گا یہ آپ بلکل ضرور کر سکتے ہیں کہ ایمپورٹڈ ایلنگ جی کے تحت اپنے آپ کو اپنی سپلائی کو منیج کرنے مگر اس کے لیے بھی پوری سپلائی چین کے ضرورت ہے ٹرمینل آل لگانے پڑیں گے پورے ایک جو ایک سیکٹر پچھلی سے پچھلی حکومت جو تھی جو کہ دو ہزار اٹھارہ تک جو تھا انہوں نے کافی اچھا کام کیا تھا پوری ایک ویلیو چین بنائی تھی جو کہ دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار اکیس تک اس میں کوئی کام نہیں ہوا اگر اس پر جاتے ہیں ویلیو چین کو امپروف کرتے ہیں تو بلکل گیس کی قلت ضرور ختم ہو سکتی ہے مگر اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ گیس کی پرائزنگ آپ نے صحیح کرنی ہے گیس کی جو قیمت دیتے ہیں وہ صحیح کرنی ہے اگر میں اپنا گھر کا بل اور آپ کے گھر کا جو بل ہوگا آپ کو تقریبا ہمیں جو گھر میں بجلی ملتی ہے وہ ملتی ہے ایک ڈالر یا سور ڈالر پر ایمیم بی ٹی جو اس کا یونٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں منڈی میں وہی چیز 35 سے 40 ڈالر کے مل رہی ہے تو جس چیز کی قیمت 35 ڈالر ہے ہم اس چیز کی قیمت اگر ایک ڈالر چارج کر رہے ہیں تو ہمیشہ آپ کو ایک ڈیفرسٹ ملے گا ہمیشہ اس چیز کی قلت رہے گی تل تا ٹائم اس کی ہم پرائزنگ ایڈجس نہ کر لیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ امار ایج خان صاحب سینیت اشجاکار معاشی عبور ہمارے ساتھ موجود تھے اور حکومت کی تپاس ایک قدغن یہ بھی ہے کہ وہ انرجی سیکٹر پر سبسیڈی نہیں دے سکتی بلکہ اسے ٹیکس بھی لگانا ہے جب تک وہ آئی ایم ایف کی پروگرام میں ہیں یہاں لیں گے ایک نیوز بریک جس دورانہ آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے جس کے بارے امرال خان کی قیادت میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی تیاریوں میں تیزی آنے کے بعد ملک میں سیاسی دھما چوکڑی میں اضافہ ہو گیا ہے ایک جانے پی ٹی آئی شہباز حکومت گرانے کے لیے بیش سے پچیس لاکھ افراد کو اسلام آباد لانے کا دعویٰ کر رہی ہے تو دوسری طرف وفاقی حکومت نے لانگ مارچ کے پیشے نظر اسلام آباد میں فوج طلب کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے فوجی دستوں کو آئین کے آرٹیکل دو سو پہتالیس کے تحت سبل انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کیا جائے گا اور وفاقی دار الحکومت کے ریڈ زون اور اہم امارتوں اور حساس پقامات پر پاک فوج کے جوان تائنات کیے جائیں گے دراصل آڈیو لیکس اور سائفر قضیے کے بعد آرمی چیف جردن قمر جعوید باجبہ کی جانب سے مدد ملازمت کے حوالے سے دو ٹوک بیان نے ملک میں سیاسی گرمگرمی اور اقتدار کی کھینچتانی میں اضافہ کر دیا ہے آرمی چیف کی تقروری کے حوالے سے پی ٹی آئی کے نائب صدر فواد چوزری نے کہا کہ اس تائناتی کو الیکشن تک موقع کرنا ہمارا مطالبہ ہے انہوں نے سوال کیا اگر 29 نومبر سے پہلے پاکستان میں عبوری حکومت ہوئی تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے گویا فواد چوزری آرمی چیف کی تائناتی سے پہلے ہی لانگ مارچ کے ذریعے شہباز حکومت کی رخصتی سے متنبع کر رہی ہیں بلا شبہ اس وقت ملکی سیاست پر پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا مکمل رنگ چڑھ چکا ہے عمران خان روزانہ کسی نہ کسی جلسے جلوس عوام اجتماع سیمینار یا انٹریو میں اپنے اسناباد لانگ مارچ کا ماحول گرما رہی ہیں عمران خان تقلیباً روزانہ ہی لانگ مارچ کی کال دینے کی بات کرتے ہیں مگر فی الحال انہوں نے حتمی دن اور تاریخ کا اعلان نہیں کیا پرسو عمران خان صحافیوں سے یہ کہتے سنے گئے کہ آج کل ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ خفیہ رکھیے حتی کہ پی ٹی آئی کے وائس شیر بین شاہ محمد پر ایشی کو بھی لانگ مارچ کی تاریخ نہیں پتا ایوان وزیر اعلی لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ مجھے تو سولہ اکتوبر دور لگتا ہے ہو سکتا ہے زمنی انتخابات کی نوبت ہی نہ آئے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ رانہ سنہ اللہ ہمارے لانگ مارچ کو کیسے روکے گا کیونکہ اسلام آباد کے چاروں طرف پنجاب خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں بلا شبہ عمران خان نے اپنی لانگ مارچ کے حوالے سے ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی حکمت عملی اختیار کی ہوئی ہے پشاور اور لاہور میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے جانب سے حلف برداری کا اقرار کیا جا رہا ہے اسے حلف لیا جا رہا ہے اور پرسو عمران خان نے وزرعالہ ہاؤس خیبر پختونخواہ میں حکومت مخالف تحریک ان کے لئے کارکنوں کے ساتھ حلف اٹھایا پشاور میں وزرعالہ ہاؤس میں آزادی تحریک میں حصہ لینے سے مطالق تقریب ہوئی جس میں عمران خان نے وزرعالہ محمود خان اور پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے ہمراح حقیقی آزادی کی تحریک میں بھرپور حصہ لینے کا حلف اٹھایا دلچسپ بات ہے کہ لانگ مارچ کے سلسلے میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے تجدید اہد وفا کے لیے جس دن وزرعالہ ہاؤس خیبر پختونخواہ میں تقریب حلف پرداری ہوئی اسے دن پیٹی آئی کی حکومت والے صبحی حکومت والے دوسرے صبح پنجاب کے وزر داخلہ حاشم ڈوگر نے اعلان کیا کہ اگر عمران خان لانگ مارچ کرتے ہیں تو پنجاب حکومت اس کا حصہ نہیں بنے گی نہ سہولیات فراہم کرے گی آج وزرعالہ پنجاب چودی پرمی زلاحی نے لندن میں صحافیوں کے اس حوالے سے کیے گا ایک سوال پر حاشم ڈوگر کا نام لیے بغیر کہا کہ ایسی باتوں پر غور نہ کیا کریں کیونکہ ایک بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے بہرحال ممکنہ لانگ مارچ کے تناظر میں فریقین نے ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینا شروع کر دی ہے اسلام آباد کی زلہ انتظامیہ نے بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں بفاقی دار الحکومت میں بڑی تعداد میں کنٹینرز پہنچا دیا گئے ہیں خبریں ہیں کہ اسلام آباد پولیس کو پچیس ہزار اہلکاروں کی اضافی نفری پرام کی جائے گی جن کے پاس پچاس ہزار ربڑ کی گولیاں اور ساٹھ ہزار سے زائد آسو گیس کے شیل ہوں گے لانگ مارچ کی صورت میں فیضاباد مری روڈ اور ایکسپریس ہائیوے سے ویڈ زون تک پورے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا اس زوران اسلام آباد کے سکول اور کالوجز میں چھٹیاں کرنے کے علاوہ انتہانات بھی ملتوی ہونے کا امکان ہے دوسرے جانے بطلعات کے مطابق عمران خان نے پی ٹی آئی کے سابق اور موجودہ آرہ کی نے اسیملی کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے زلائی کارکنوں کے علاوہ کم از کم پی ٹی آئی کے چار ہزار حامیوں کے ساتھ لانگ مارچ میں شریک ہو پی ٹی آئی کے نائب صدر فواد چودری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہمارا ٹارگٹ ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ لانگ مارچ میں پورے پاکستان سے بیس سے پچیس لاکھ افراد شریک ہوں گے فواد چودری کے اس موقف پر وفاقی وزیر داخلہ رانا صلی اللہ نے کل ایک انٹریو میں اپنی حکمت عملی سے آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ پولیس رینجرز اور فوج کی سیکیورٹی کے تین حسار بنائے جائیں گے رانا صلی اللہ نے اسلام آباد پر چڑھائی کی صورت میں عمران خان کی گرفتاری تک کا اندیہ دیا ہے آج وزیراعظم شہباز صریف نے اسلام آباد میں اپنی کابینہ کے عراقین کے ساتھ پریس کانفرنس میں آڈیو لیگز اور سائفر کے حوالے سے اپنا مافیو الزمیر پیش کیا اور لانگ مارچ کے پیش نظر سابق وزیراعظم عمران خان پر انظامات کی بوچھاڑ کر دی پاکستان میں جو سیاسی گہمہ گہمی ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تحریک انصاف کے وائس چیئرمن جنب شاہ محمد قریش بریک سے پہلے ہم نے ملک میں جاری سیاسی حجان اور ادھم چوکلی جو مچھی ہوئی ہے اس کا تفصیل سے احادیا کیا ہم نے بتایا کہ تحریک انصاف اپنے لانگ مارچ کے تیاری کر رہی ہے ادھر حکومت پیش بندی کر رہی ہے کہ لانگ مارچ کو کس طرح سے روکا جائے رانہ سنہ اللہ کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں تحریک انصاف کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں اس تمام صورت حل پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہ محمد قریش صاحب وائس چیئرمن تحریک انصاف سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف نے اپنے عہدے کے مدت پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے نئی حکومت آنے تک آرمی چیف کے تائناتی موقر کرنے کا کہا تھا لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے آپ اس پر کیا کہیں گے دیکھیں یہ اعلان تو وہ پہلے کی کر چکے ہیں غالباً امریکہ میں انہوں نے اس کا دوبارہ اسی بیان کو دورایا ہے مجھے یاد پڑتا ہے وہ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ وہ ایکسٹینشن کے خواہش پر نہیں ہے اور ایکسٹینشن نہیں نہیں ہے تو یہ کوئی نیا حکومت نہیں ہے جو آیا ہو سامنے جی سر اس کے بعد بھی عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مدت ملازمت جو ہے اس کو کنٹیونوی کریں نئی حکومت کے آنے تک لیکن اس کے بعد پھر آرمی چیف نے عیادہ کیا ہے بتایا ہے کہ وہ ایک دن بھی آگے اپنی مدت کو نہیں بڑھائیں گے مگر عمران خان صاحب کا تو یہ مزور دے کر کہنا تھا کیسا نہیں ہونا چاہیے دیکھئے ان کی جو تائناتی ہوتی ہے اس ہوتے کی اس آئین میں ایک طریقہ کا دلت ہے اور اس کے مطالبے ہوتی ہے اب جو صورت کا یہ ہے کہ عمران صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ نہ فیصلہ ان میں کرنا ہے اور یہ فیصلہ تو عزیز اعظم نے کرنا ہوتا ہے وہ سمجھے ہیں کہ ایک پروفیشنل ہماری نیشنل آمی ہے اور ایک پروفیشنل جو جر کو یہ سپسلات ہونا چاہیے میرٹ پہ ہونا چاہیے اور ان کا جو طریقہ کھا رہے ہیں اس کے مطابع پہ ہونا چاہیے کسی کے انتخاب پہ نہیں کہہ رہے ہیں کسی راستے پہ رکاورٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں قانون اور ضابطے کی مطابع ہونا چاہیے لیکن یہ بہت اہم فیصلہ ہے کہ دورست نتائج ہوں گے اور اس پر ایک ایسا ایک ذرمہ دارانہ میرا ہوئی آمانا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے ملکی داخلی اور پیرونی سیکیورٹی جو ہے اس سے منصوب ہے سر یہ تو سب کچھ قانون کے مطابق اور ضابطے کے مطابق ہی ہوگا ظاہر سے باتیں وزیر آزم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحبیں وحی کریں گے فوال چودری صاحب نے کل یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی شاید نوبت ہی نہ آئے اور لانگ مارچ تیار ہے اور نومبر سے قبل نگرہ حکومت آگئی تو پھر کیا ہوگا کیا اب بھی اس سے متفق ہیں کہ نومبر سے پہلے اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور نئے آرمی چیف کی تینایتی موقع ہو جائے گی یہ پیجن گوئی نہیں کر سکتا نائے موقع کو دعویٰ کر سکتا ہوں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم آرہا یہ کیسے چلے آئے ہیں طریق انصاف کیسے چلے آئے ہیں کہ ملک میں نئے انتخابات ایک واحد آئینی جمہوری راستہ ہے جو ملک کو اس اجانی کیفیل سے باہر نکال سکتا ہے ہم بیسیت پاکستان کے شہری اور اس کو پلسی بیکرز بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ بڑے تیزی سے پگھرتے جا رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ انصاف امبادی میں آپ نے دیکھا کہ سراپاہ پجاج رہے کسان ان کو وہاں سے تو رخصت تو کر دیا گیا ہے اتنے پیانا ہی نہیں وہ کہا ان سے میں حقرات کی جائیں گے ان کے مطالبات کہا نکالا جائے گا وہ نکلتا ہے نہیں نکلتا وہ وقت آئے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ اپٹما جو آپ کی سند کا سب سے ایک موسر جو ایک باڈی ہے انہوں نے اپنا اپنے مشکلات کا ذکر کیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس پتر جو حالات ہیں ہم اس انڈسٹری کو نہیں چلا پائیں گے اور اگر یہ انڈسٹری پر ہو جاتی ہے تو بلک میں بے بلا حصافہ ہوگا مت بھوئیے کہ جب ہم آئے کے تو یہ انڈسٹری پر آنکھ کی ماظرت مگر میں اپنے سوال کی ایکسنشن پر جانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا لاؤگ ماش لے کے جائیں گے بڑی تیاری کر رہے ہیں اور وہ ایک بیس پچیس لاکھ کے مجمع کی بات کر رہے ہیں وہ اگر اسلامباد لے کے پہنچ گئے اور یہ حکومت ختم ہو گئی اس کے نتیجے میں بڑے احتجاج کے نتیجے میں تو یہ معاملہ موقع ہو سکتا ہے اس کی تو امکانات ہیں یا نہیں یہ عرض یہ ہے کہ میں مفروضوں پر بات تو نہیں کر سکتا اس پر کوئی شک نہیں کہ تحریک اصاف اپنے حقیقی عذابی کے حضار کی تیاری کر رہی ہے میں عمران خان صاحب پر صاحب ہی تھا جب وہ پیشاور تشریف لے گئے ہیں اور مختلف ریجنز کے جو رزاران مہا تشریف لائے ہوئے تھے ان سے انہوں نے باقی پیٹی ہے ان اغراض و مقاصد کا بیان کیا لوگوں کو سمجھایا کہ اس مارس کی وہ ضرورت محسوس تو کرتے ہیں ایک مستحکم ایک خوشحال عذاب پاکستان کی ان کی سوچ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے عذاب کے شہر جو کو اپنا کردار دا کرنا ہے لیکن صاحب کے جو کارکنان ہیں جو عدداران ہیں انہوں نے حرامل دستے کا کرنا ہے لیکن یہ کاسی نہیں ہے جب تک عوام کی جو اس میں پوری باقائدہ شمولیت نہیں ہوتی اور ہم درخواست کر رہی ہیں کہ ہر شہر میں عوام تو تحرک ہو اور ملک کو ملک کی پتاہ کے لیے حقیقی آزادی کے لیے اپنا کردار ہر مکتبی فکر ہر طبقہ جس پہ مقلعہ ہیں جس پہ ڈاکٹرز ہیں جس پہ خواتین ہیں جس پہ نوجوان ہیں انہیں اپنا رول پہداد کرنا چاہے ہیں اور شاہ صاحب یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے باقائدہ حالف برداری ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اطلاعات نہیں کہ عمران خان صاحب نے تقریباً جو باتچیت کے آپشن تھے انہیں پہلے ایکزاؤسٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے ایوانِ صدر میں ایک اہم شخصیت سے ملاقات کی وہ ملاقات بے نتیجہ ثابت ہوئی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے فائنل فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب لاغ مارچ ہوگا اور اسے سلسلے میں اب یہ حالف برداری وغیرہ ہو رہی ہے کیا یہ درست ہے صاحب دیکھئے درست کہا خان صاحب لاغ تشریف لے گئے تھے لاغور کی جو مختلف ہمارے جو وستی پنجاب کی جو ہماری ارگنیزیشنل سٹرکچر ہے اس میں مختلف ڈیویجنز کے حضرات تھے لاغور سٹی کے تھے لاغور ڈیویجن کے تھے گجرہ والا ڈیویجن کے تھے نئے گجرہ ڈیویجن کے تھے وہ سب حضرات وہاں موجود تھے اور ان سے انہوں نے حالف بھی لیا ان سے حالف بھی لیا اور اسی لیے لیا کہ ان کو وہ پاور کرائے کہ یہ مارچ کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ ملک کی پتہ اور پوشانی اور ایک حقیق کی آزازی سر یہ لاغور جو ہو رہا ہے کہ ایوانِ صدر میں ہونے والی ملاقات کے بے نتیجہ ہونے کے بعد کیا جا رہا ہے یہ جو لاغور مارچ ہے اسلام آباد میں جو ملاقات ہوئی وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی ایوانِ صدر میں ہونے والی ملاقات پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ بھی ایک مفروض ہے کہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی اس کی کہہ دینا کہ بے نتیجہ تھی یہ مجھے یہ معلوم کہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اور اگر ہوئی تو بے نتیجہ تھی یا نزیجہ خیز تھی یہ تو کیا سرائی ہے نا جی سر لیکن حالات تو کچھ اور ہی گواہی دے رہے ہیں عمران خان کا مطالبہ تھا کہ نئی حکومت نئے آرمی چیف کی تانیتی کرے وہ پورے نہیں ہو سکا یہ مطالبہ ان کا پورا نہیں گوا اداروں نے کہا کہ وہ اب نیوٹر رہیں گے اس پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی خواہش تھی کہ ادارے ان کے حق میں مداقلت کریں لیکن یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ آرمی چیف کا بیان بھی آ گیا کہ فوج سیاست سے دور رہے گی اس لیے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ احتجاج ہوگا ہم یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت یہ جو حکومت ہے جس قسم کی یہ پولیسیز اپنائے ہوئے ہیں جس قسم کی یہ حکمرانی دے رہے ہیں ملک کو اس سے ملک کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ اندروری طور پر بھی اور پیروی طور پر بھی ملک کی شاک بہت متاثر ہوئی ہے بہت متاثر ہوئی ہے اور اس کا فاہد اور مناسب راستہ یہی ہے کہ وہ انتخابات کروائیں اور یہ بڑا عرصہ کہتے رہے کہ یہ انتخابات کا مطالبہ کرتے رہے اب نہ جانے کیوں اس سے قطرانا شروع کر دیا ہے کیا انہیں عوام پر اعتماد نہیں ہیں کیا یہ جمہوری سوچ اور جمہوری اقتار اور قدروں کو نہیں سمجھتے انہیں عوام پر اعتماد ہونا چاہیے شاہ صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے حکومت اگر دواوں محسوس کرے گی اور مجبور ہوگی تب آئے گی یہ مجھے بتائیں کہ آپ تو فرمارے ہیں کہ اہوان صدر میں ایک اہم جو ملاقات ہوئی وہ ہوئی بھی یا نہیں بھی ہوئی لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو یہ ملاقات تھی خود عمران خان صاحب نے بھی اس کی تردید نہیں کی اور کل وزیر دفعہ خواجہ آصف نے اس کی تزدیغ بھی کی ہے یہ خواجہ آصف صاحب تو وہ عجیب و غریب بیانات دیتے رہتے ہیں آج آپ دیکھیں انہوں نے خود جناب صدر سے درخواست کی کہ وہ آئیں اور آ کر اسیمبلی سے جو پالیمانی سالس کا آغاز کریں ان کو دعوت دی جب وہ دعوت دے ہی اور وہ آئے اور انہیں خطاب کیا آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب کا کیا رویہ تھا اور جو انہیں بیان دیا بہر نکل کے شرفنات بات ہے کہ ملک کے ساتھ کے بارے میں اس قسم کے رمارکس دینے یہ بلکل نامناسب سی حرکت تھی اور خواجہ آصف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے شاہ صاحب جس گفتگو کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کے بھی ذہن میں ہوگی مجھے بھی پتا ہے لیکن میں لوگوں کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کے لیے وہ سنا دیتا ہوں پھر آپ اس پر اپنا ردعمل دیجئے گا سر یہ اس اہم ملاقات کی ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یقین سے نہیں کہا جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہیں دیکھئے اور پھر اس کے بعد اس شدید انداز سے تنقید کر رہے ہیں دیکھئے سیال کورٹ کے بازار میں تو ایسی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وزیر دفاع کو اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی آپ جانا دیکھئے نا ان کا جانا لبو لہجہ دیکھتی ہے ان کے الفاظ کا چنہ دیکھئے کہ کیا گفتگو کر رہے ہیں افسوس ساکھ بات ہے کہ اتنے ذمہ دار ہوتے پر میٹ کر اور اتنے یہ کہتے ہیں نا غیر شاشتہ گفتگو کر رہے ہیں سر لانگ مارچ کی طرف آتے ہیں پچھلا یہ لانگ مارچ تھا اس کی ایک ناکامی کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں تھی اب آپ کی حکومت پنجاب میں ہے کل وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر لانگ مارچ میں غیر جاندار رہنے کا اعلان کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر امران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو پنجاب حکومت اس کی کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گی کیا کہیں گے آپ ہم نے تو ایسا پولٹیکل پارٹی اپنی پولٹیکل اکٹیوٹی کر رہے ہیں ہم لوگوں کو ایسا پولٹیکل پارٹی موبیلائز کر رہے ہیں ہم نے حکومت پنجاب پر بوچ سنے لانا کیا ہم نے حکومت پنجاب کے وسائل کو تو سوال نہیں کرنا بلکہ پشلی مرتبہ پچیس مئی کو اس وقت کی حکومت پنجاب جس کے وزیر اعلیٰ حمضہ شباز شریف تھے انہوں نے حکومتی اداروں کو استعمال کیا لوگوں کو بیجا گرفتہ کیا لوگوں کو زد و کوب کیا لوگوں پر لانچار کیا لوگوں کو مطبع خواتین کو پریشان کیا آنسو قیس کا استعمال کیا انہوں نے حکومت کو استعمال کیا ہمارا تو کوئی سرادہ بھی ہے ہم تو دے رہے ہیں کہ پر عمل احتجاج ہمارا آئینی جمہوری حق ہے ٹھیک ہے اتنا بھی ہو کہ آپ کی راستے میں رکاوٹیں آئیں تو یہ بڑا ریلیف ہوگا لیکن آپ حاشم ڈوگر صاحب کے بیان پر خوٹی کا اظہار نہیں کر رہے لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز علاہی نے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر کے بیان پر ردی عمل دیا انہوں نے کہا کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے گویا پنجاب حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت لانگ مارچ کے حوالے سے شدید اختلافات کا شکار ہے بالکل نہیں ہے اختلافات کا شکار نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر جو پنجاب کی حکومت ہے وہ بھیری کے انصاف کی اور قابلی کی مخلوط حکومت ہے اور مخلوط حکومت جو پنجاب کی ہے وہ پوری حملتی رکھتی ہے اس مارچ کے ساتھ لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سرکاری وسائل استعمال نہیں کریں گے ہم سرکاری مشینزی استعمال نہیں کریں گے رکاوٹیں ڈالنے کی لوگوں کو ضد حقوق کرنے کی لوگوں کو مارنے پیتنے کی اور جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ ہم سرکاری مشینزی کے ذریعے سلق نہیں کریں گے اور وہ تو اس کہہ رہے ہیں سر گزشتہ ہفتے سائفر کی نقل وزیراعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے غائب ہونے کا انکشاف ہوا کابینہ نے معاملہ سنگین قرار دے کر اس کی تحقیقات کے لئے خصوصی کمیٹی بنا دی سر یہ سائفر کہاں غائب ہو گیا اس کی کوپی یہ تو پوچھے نا یہ تو آپ پوچھے اپنا وزیراعظم سے ان سے پوچھے کہ ان کے ریکارڈ میں ہونا چاہیے تھا اس سائفر کا وہ خونجر کرتے رہے اس میٹنگ کی بائی فیبرل کو انہ نے سرارت کی اس کے سائفر موجود تھا وہ تسکرہ کرتے رہے اس کی حقیقت پر ان نے اس کو تسلیم کیا اب اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ریکارڈ سے غائب ہو گیا ہے تو تحقیق کو نہیں کرنی چاہیے سر پوچھ لیتے ہیں ان سے لیکن عمران خان صاحب نے خود ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ سائفر کا کاغذ میرے پاس تھا اور کہیں گم ہو گیا مجھے نہیں پتا نہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہاں رکھتا تھا اس وقت اب مجھے یہاں دکھائی نہیں دیرا وہ اس وقت جب ہم میٹنگ میں تھے ہیں اس کو تلاش کر رہے ہیں تو ان کو دکھائی نہیں یا کہ یہاں پتا اب غائب ہو گیا اس نے یہ مطلب یہ کہ صاحب نے غائب ہو گیا تھا بہت بہت شکریہ آپ کا جناب شاہ محمود قریش صاحب وائز چیئر بین تحریکہ انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں لیں گے بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے سندھ کے حکمرانوں کا شہر لواب شاہ بعض افراد نے پانی کی نکاسی وہاں روگ دی ہے لوگوں کو ریلیف نہیں مل پا رہا خیمے نہیں ہیں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں برا حال ہے بات کرتے ہیں سندھ میں چھوٹے کاشکاروں اور غریب ہاریوں کا سہلاب سے زیادہ نقصان وڈیروں اور با سر طبقے نے کیا ہے بڑے لوگوں کی زمینوں کو بچانے کے لیے سہلابی ریلو کا روخ موڑا گیا اور قدرتی آبی گزرگاہوں پر تجاویزات کے باعث سہلابی پانی آبادگیوں میں ایسا گھسا کہ ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے لیکن سہلابی پانی نہیں نکل سکا ہزاروں دیہات کے ساتھ کئی بڑے شہر بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان شہروں میں سندھ کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی کے بڑوں کا شہر نواب شاہ بھی شامل ہے شہر کے بڑے رہائشی حصے میں بدبودار پانی جمع ہے اور علاقہ مکین تافون کیا عذاب بھگت رہے ہیں بیماریوں اور بدحالی کے شکار لاکھوں سہلاب متاثرین پچھلے ایک ماہ سے بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے کڑی دھوپ میں جل رہے ہیں لیکن سندھ حکومت نہ ان کو ٹینٹ فرام کر سکی ہے نہ مچھردانیاں دے سکی ہے اور نہ ہی دیگر سہولیات پورے صوبے سے شکایات آ رہی ہیں کہ سہلاب متاثرین کے نام پر خریدہ جانے والا امدادی سامان سندھ حکومت نے پیپلز پارٹی کے عراقین اسیمبلی اور باسر وڈیروں کے سپورت کر دیا ہے جو سیاسی بنیادوں پر امدادی سامان بھی صرف اپنے من پسند لوگوں میں بات رہے ہیں گوداموں میں چھپا کر رکھا گیا ریلیف کا سامان بڑی تعداد میں پکڑا بھی گیا ہے ایسے ہی ایک گودام سے ہمارے رمائندہ خصوصی اختیار کھو کر ریپورٹ کر رہے ہیں جہاں عوام کے عطیات اور ٹیکس سے سیلا پتاثرین کے لیے خریدے گئے سامان پیپلز پارٹی کے رہنموں کے لیے ہتھیا لیے ہیں اور نواب شاہ کے سیلا پتاثرین کس حال میں ہیں اور امدادی سامان کی کس طرح بندر بات اور غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے یہ دکھا رہے ہیں ہمارے نواندہ خصوصی اختیار کھو کر اختیار کھو کر نواب شاہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں متاثرین کیمپ میں ریپورٹ تو آپ نے دیکھی لی وہاں پر کیا صورتحال ہے اور ان سے معلوم کرتے ہیں اور کئی سوالات ہیں اختیار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اختیار صاحب ایونینے ایمپی ایز اپنے منتخب نمائندی ہوتے ہیں علاقے کے وہ اگر سامان فرام کر رہے ہیں لوگوں کو ریلیف پہنچانے میں وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو لوگوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے پرابلم کیا ہے اس کے اندر یہ مسئلہ صاحب سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس سامان کی جو تقسیم ہے ایمپی اے اور ایمینے زفرات وہ سیاسی بنیاد پر کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں میرے پیشے یہ سلاح متاثرین ہیں تقریباً تیر ماہ سے یہ لوگ بیٹھے ہیں دن میں کڑی دھوپ ہے رات کو مچھر ہیں بھوک ہے ان لوگوں کو آج تک ایک کھیمہ نہیں مل سکا ایسے صرف یہ ایک قیم نہیں ہے ایسے کئی لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں جو بندوں پہ کینالوں پہ سڑکوں پر بیٹھے لیکن یہاں جو شکایات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمپی اے ازاز من پسند لوگوں کو دیتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو ان کے چاہیتے ہیں وہ سامان لے کر اپنے گھروں میں ڈم کر دیتے ہیں لوگوں تک نہیں پہنچا دے اور اس میں سب سے بڑی خراب یہ ہے کہ اس کا احساب کیسے ہوگا ایمپی اے سے پوچھے گا کون یہ سرکاری سامان ہے عوام کے ٹیکس سے خریدا جاتا ہے بائی قیدہ انظامی سطح پر ایک سسٹم کے طریقے بانڈنا چاہیے ان کا کوئی سرکاری آفی سرکا کوئی حساب تو ہوتا ہے اس کا کوئی قیدہ قانون تو ہوتا ہے لیکن ایمپی اے صاحب جس کو چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں دے دیں تو ان سے کون پوچھے گا اور یہی سب سے بڑی شکایت ہے سندھ میں کہ لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا اور سامان جو ہے وہ صرف من پسند لوگوں کو مل رہا ہے اور ان میں اکثر ایسے ہیں جو اس کے مستحق بھی نہیں ہیں نواب شاہ یہ تو پیپلز پارٹی کے بڑوں کا شہر ہے اختیار صاحب یہ کیسے ڈوب گیا جی مسور صاحب یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے ہوا یہ ہے کہ نواب شاہ شہر کو بارشوں نے نہیں ڈپویا تھا بارشوں کے بعد نواب شاہ شہر میں پانی آیا وہ سیم نالیں ٹوٹے نہریں ٹوٹیں ان سیم نالوں اور نہروں میں بڑے لوگوں نے اپنے زمینوں کا پانی نکال کر ڈالا اور اس پانی نکالنے کے لیے بلدیاں نواب شاہ کی مشینری استعمال ہوئی جس وقت وہ مشینری شہر کا پانی نکالنے کے لیے استعمال ہونی چاہی تھی بارشوں کے مرسل میں وہ بڑے لوگوں کے زمینوں کا پانی نکال رہی تھی نہروں میں ڈالا گیا سیم نالوں میں ڈالا گیا وہ ٹوٹے وہ اور فل ہوئے اور شہر ڈوبویا اور یہ پانی اس لیے نہیں نکل سکا کہ شہر کا ڈریڈیج کا نظام تباہ ہے ختم ہے ناکس ہے اور اسی لیے شہر کا پانی آج تک جمع ہے اور آج تک وہ جو مشنری ہے پمپنگ مشنری ہے وہ آج تک بڑے لوگوں کے زمینوں پر اور ان کے فارم آوسز پر اور دیگر جگہ پر استعمال ہو رہی ہے اس لیے شہری ڈوبے ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ کا اختیار کھوکر صاحب دواب شاہ کے ایک متاثرہ کیمپ کیمپ تو کیا کہیں لوگ بیٹھے میں جگہ جگہ انہی کے درمیان کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے ان کو ریلیف کے لیے کوئی سامان کوئی سہولت نہیں ملکہ یہ سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے پروگرام ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ